آخر کیوں بچے کے مرنے کے بعد اسے جلایا نہیں جاتا؟ ہندو دھرم میں مرتیو کے پشچات شو کو جلانے کے پرمپرا ہے لیکن ہندو دھرم میں ایک بچے کی مرتیو کے پشچات اسے جلایا نہیں جاتا ہے بلکہ دفنایا جاتا ہے جنم کے بعد دو ورش کی عمر تک کے بالک یا بالکہ کی اگر مرتیو ہو جائے تو انہیں جلانے کے بجائے زمین میں گڑھا کھوٹ کر دفنایا جاتا ہے لیکن اگر دس ورش سے ادھک عمر والے بالک یا بالکہ کی مرتیو ہوئی ہے تو ان کا ویدھی کے انسار انتم سنسکار کیا جاتا ہے اصل میں جب منوش یہ جنم لیتا ہے تو دو ورش کی عمر تک وہ اس دنیا داری اور سنسار کے موہ مایہ سے پرے رہتا ہے اس لیے شریر میں ویراجمان آتما کو شریر کا موہ بھی نہیں رہتا اس لیے جب کسی دو ورش کی عمر کے بچے کی مرتی ہو جاتی ہے تو اس کی آتما اسے شریر کو آسانی سے تیاک کر دیتی ہے وہ دوبارہ اسے شریر میں پرویش کرنے کی کوشش نہیں کرتی